پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ملازمین کی تنخواہوں میں ایک سو بیس فیصد اضافہ کیا وفاہ کو کم از کم ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کرنا چاہیے تھا اسلام آباد میں بلاول بٹو کی پارلیمنٹ گیٹ پر میڈیا سے گفتگو بولے حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملازمین کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں ناانصافی جو زیادتی اس ملک کے سرکاری ملازم کے ساتھ پچھلے تین سال سے ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو غریب آدمی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جب وفاقی حکومت تھی تو ہم نے ایک سو بیس پرسنٹ اضافہ کیا تھا تنخواہ میں ہم نے سو فیصد اضافہ کیا تھا پینچنز اب نہ صرف سرکاری ملازمین کے تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ کر دیتے کم از کم کہ تین سال ہو چکے ہیں تو ہم تیس فیصد کر دیتے اور اب جب آپ بھنگائی کا مقابلہ کر رہے ہو معاشی مشکل وقت کا مقابلہ کر رہے ہو تو ریاست کا ذمہ داری ہے تو آپ کا تنخواہ میں بھی اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے جو باتیں انہوں نے خود آپ کے ساتھ کیے لکھ کے کیے اس میں سے پورے اترے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی جو مطالبات ہیں ان کو ہم فلور او ڈا ہایس پری ریز کریں گے